ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا تو سامنے کا لشکر بڑا کرو فر کے ساتھ آئے تو سرکار نے فرمایا علی کا کون بیٹا جائے گا علی کا کون بیٹا جائے گا اسے لڑنے کے لئے میں چاہتا ہوں اکیلے کوئی جائے علی کا کون بیٹا جائے گا میں چاہتا ہوں اکیلہ جائے تو امام حسن اٹھے اببا میں بابا میں حضور نے کہا میری بات پر تُو نے توجہ نہیں دی بیٹے حسن تُو نے میری بات پر توجہ نہیں دی میں نے کہا علی کا کون بیٹا جائے گا یہ نہیں کہا نبی کا کون بیٹا جائے گا تم پیدا علی سے اوہے ہو لیکن ہو اولاد محمد حضور نے یہی تو کہا نا کہ میں ان کا عثمہ ہوں میں ان کا نصب ہوں میں ان کا عثم ہوں اور حسنہ حسین میری بیٹی کے بیٹے ہیں وہ میرے بیٹے ہیں اور قرآن نے بھی اس کو کہہ دی اب ناغنا محبوب کہے ہمارے بیٹے تو قرآن جنہیں نبی کا بیٹا گئے اچھا قرآن نے نام نہیں لیا لیکن حضور نے دونوں کو ساتھ لے کر بتا دیا کہ بیٹے تو یہی دو ہیں میرے بیٹے تو یہی دو ہیں تو کہا کہ حسن میں نے نبی کا بیٹا نہیں کا میں نے علی کا بیٹا تو تب حضرت عباس جو صرف بارہ سال کے تھے کھڑے ہوئے کہا بابا میں جاؤں گا اور تُو نے کبھی لڑا تو نہیں ہے بس تُو کیسے جائے گا کہا میں جاؤں گا علی کا بیٹا ہوں بابا اگر خیبر کی یاد نہ دلا دوں تو کبھی معاف نہیں کرنا مجھے یہاں ایک بات اور یاد آگئی لگت کی نبی کے گھر میں جو نام ہے نا نام کیا ہے جعفر عباس حیدر حمزہ کبھی سوچا کسی اور گھر میں یہ نام آپ کو شاید نہیں مینے حمزہ جعفر عباس حیدر لگت میں ماہری نے لگت بتاتے ہیں کہ یہ سارے نام شیروں کے ہیں حمزہ بھی شیر کا نام ہے عباس بھی شیر کا نام ہے جعفر بھی شیر کا نام ہے اور حیدر بھی شیر تھے یہ عربی زبان کی اسعت ہے اور زبانوں کا حال یہ ہے کہ کئی چیزوں کے ایک نام ہوتے ہیں اور عربی زبان کی اسعت کا حال یہ ہے کہ ایک چیز کے کئی نام ہوتے ہیں یہ عربی کی فساد ہے یہ عربی زبان کی اسعت ہے اس لیے کہ ساری زبانیں ملا جلا کر بنی ہیں اور عربی زبان آسوان سے اتری ہے یہ عربی زبانی خصوصیت ہے تو کہا جاتا ہے کہ شیر جب گار میں سستانے کے لیے بیٹھتا ہے تو شیر کو جعفر کہہ دیتے ہیں ٹھیک پھر وہ شیر جب شکار کو دیکھتا ہے اس کو حمزہ کہتے ہیں پھر جب وہ گھراتا ہے اس کو عباس کہتے ہیں اور جب حملہ کرتا ہے شکار پہ تو اس کو حیدر کہتے ہیں اسی لیے اسی لیے جب مرحب سامنے آیا تو مولا علی نے کہا تھا میری ماں نے میرا نام حیدر کرار رکھا ہے ایک ہے فرار بھاگنے والا ایک ہے کرار پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا تو میری ماں نے صرف حیدر نہیں حیدر ہے کرار رکھا ہے یعنی شکار پہ پلٹ 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 کر حملہ کرنے والا اسی لیے تو علی کا نام اب بھی آتا ہے تو لوگوں کو کچھ لوگوں کو برداش نہیں ہوتا کیونکہ علی نے اتنے حملے کیے ہیں کہ آج تک اس کا درد ہو رہا ہے لانے حدری ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا